ایک دم ڈائریک بولو دل سے بولو بھئی مزا آ رہا ہے زبردست مزا آ رہا ہے آپ لوگ اسے اس طرح ڈائریک بات کرنے میں دل میں جو بھی آئے بس ایک دم کھل کے بول دینے میں آپ لوگ ہمیشہ سے میری فلموں کو اتنا پیار دیتے ہیں ابھی حالی میں میری ایک نئی فلم بھی ریلیز ہوئی اس کے لئے آپ لوگوں نے اتنی تعریف کی اتنے اچھے میسیجز بھیجے اس کے لئے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا آج میں آپ سے کوئی دکھ گصہ تکلیف شیئر نہیں کروں گا آج ایک اچھی سی بڑی سی مسکرہٹ شیئر کروں گا یہ لوگ آج کل بہت ہلکا بہت ہیلڈی محسوس کر رہا ہوں پچھلے کچھ دن میں شہر کے شور شرابے سے دور کرلا کہ ایک شان سے آئر ویدک آشرم میں کچھ وقت پتایا کیا بتاؤں بائی گارڈ جندت کی فیلہ گئی نہ ٹی وی نہ فون نہ جنگ پود نہ برینڈڈ کپڑے ایک سادہ پیناوا سفید کلر کا کورتہ پجاما سادگی بھرا بھوجن اور دھیر سارا آئر ویدہ کا خزانہ بہت کم لوگ میرے بارے میں جانتے ہیں کہ میں پچھلے پچیس سال سے آئر ویدہ فالو کرتے آیا ہوں اور اس بار میں نے جو آئر ویدہ ہیلنگ ایکسپیرینس کی ہے وہ تو کمال ہے جیسے کبھی کبھی آپ کی کار یا بائیک کی سرویسنگ آپ لوگ کرواتے ہیں ایسے چودہ دن میں نے اپنے باڈی کی سرویسنگ کروائی اور وہاں میں نے یہ جانا کی شاید ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ آئر وید کے روپ میں بھگوان نے ہمارے دیش کو کتنا بڑا خزانہ دے رکھا ہے اور ہم اس خزانے کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں ہم انگریزی دوائی کی گولیاں کھا کر پروٹین چھیک پی کر اور سٹیرویڈ کے انجیکشن لے کر جینے کو جینا سمجھ رہے ہیں کسی ویدیشی سپا میں جا کر پینسی مساج کروا کے اچھی صحت دھون رہے ہیں اور مزے کی بات بتاؤں کہ وہی ویدیشی لوگ جن کے علاج ہم اپنا رہے ہیں وہ ہندوستان میں آ کر ہمارے آئر ویدہ سے اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں کیا یار کب سمجھیں گے ہم اپنی چیز کی قیمت کو دیکھو بھئیہ مجھے ایلوپیتک دوائی یا اس کے علاج سے کوئی پرابلم نہیں ہے وہ اپنی جگہ بہت اچھی ہے بہت صحیح ہے لیکن ہم اپنی ٹریڈیشنل میڈیسن کے طریقوں کو کیوں بھول رہے ہیں جیسے آئر ویدہ ہو گیا یوگا ہو گئی نیچرپیتی ہوا صدھا ہوا انانی ہوموپیتک کی ویلیو کو کیوں بھول رہے ہیں ہاں میں نے یہ بھی سنایا ہے کہ آئر ویدہ دوائی میں وغیرہ میں کبھی کبھی کچھ لوگ ہیں جو چیٹنگ کرتے ہیں دوکھے بازی کرتے ہیں ان چیزوں میں کچھ ملاوت کر دیتے ہیں لیڈ یا آرسینک جیسی چیزیں ملا دیتے ہیں لیکن اگر آپ صحیح اتھنٹک جگہ جاؤ تو میں شرط لگانے کو تیار ہوں کہ آپ کے شریر میں ایسا کوئی بیماری نہیں ہے جو جس کا علاج ہمارے ٹریڈیشنل انڈین میڈیسن سسٹم میں نہ ہو آپ کو پتا ہماری گورنمنٹ میں ایک فل فلیج منسٹری ہے آئیوش نام سے جو آلٹرنیٹ سسٹم آف میڈیسنز کو انکاریج کرتی ہے میں کئی پڑھا بھی تھا کچھ مہینے پہلے کہ گورنمنٹ نے تو یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ اگر آپ ریجسٹرڈ آئر وید سینٹر میں علاج کرواتے ہو تو آپ کو بلکل ویسے ہی انشورنس بینفیٹ ملیں گے جیسے کی کوئی اور ہسپٹل میں ملتا ہے اور ہمارے کئی جنریشن پرانے یہ علاج کے طریقے نہ صرف میں آپ کو بتاؤں نیچرل ہے بلکہ ایک دم سائنٹیفک بھی ہر علاج کے پیچھے پکا لوجک ہے پر ہمارا نا وہ کچھ ویسا ہی حال ہے جیسے وہ محاورہ ہے نا دیا تلے اندیرہ بیسٹ علاج ہمارے اپنے دیش میں ہیں پر ڈھونڈنے جائیں گے پورے ڈھونڈنے جائیں گے اسے فورن دیشوں میں ڈھیر سالہ پیسہ کر دیں گے آپ کو بتا جس آئر ویدک آشرم میں میں ابھی کچھ دن بتا کے آئے ہوں وہاں میں اکیلا ہندوستانی تھا باقی سب انگریش تھے کیا وہ ہمارے دیش میں آکے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور ہم نہیں یہ بات کچھ حجم نہیں ہوئی اور بھائی گوڑ اب بھگوان کے لیے یہ مت سوچ بیٹھنا کہ میں یہ سب کسی آئر ویدہ کمپنی یا سینٹر کا برینڈ امبیسٹر بن کے بول رہا ہوں یہ باتیں میں اپنے خود کے باڈی کا برینڈ امبیسٹر بن کے کہہ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج سے بنتی کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے باڈی کے برینڈ امبیسٹر خود بنیں سمپر اور ہیلڈی لائف جینا سیکھ لیں اور دکھا دیتے ہیں اس دنیا کو کہ ہمارے آئر ویدہ اور یوگا جیسے ہندوستانی طریقوں میں جو طاقت ہے وہ کسی انگریز کے کیمیکل انجیکشنز میں نہیں ہیں بھئیہ کر کے دیکھو یار میری گیارنٹی ہے کہ میری طرح ہر صبح ایک سمائل کے ساتھ اٹھو گے گوڈ نائٹ جائے